السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسِلْطَانِهِ الْقُدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُغْمِلِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں محبت کرنا صرف مسلمان تے ہی نہیں ہر انسان تے فرد ہے آبدی محبت دے دو پہلوں نے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں ذات پاک نہ محبت کرنا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں بات پاک نہ محبت کرنا ایک دونوں پہلو باہم لازم اور مرزوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں ذات نہ محبت کیتی جائے اور بات نہ پیار نہ کیتا جائے تو محبت رسول دا دعویٰ پورا نہیں دا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں بات پاک نہ محبت کیتی جائے اور آبدی ذات نہ پیار نہ کیتا جائے پھر بھی کفر ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتنا المحبت کرنا بھی فرد ہے اور عابدی بات پاکنا المحبت کرنا بھی فرد ہے اس وقت جو خلط مبحث کیتا جا رہے ہیں اوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے انواننو صرف عابدی ذات پاک تک ہی محدود کر دیتا گیا عابد نالین پاک دا تذکرہ موئی مبارک دا ذکر دندان مبارک دا ذکر عابدی انزلفان دا چہرے دی رونک رنائی دا قد کاٹ دا حسن و جمال دا تذکرہ تو کیتا جاندہ بلا شبہ کرنا چاہی دا باعث فضیلت و سواب ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا انوان اس حد تک ہی محدود نہیں جب تک عابدی ذات گرامی دے نال نال عابدی بات نہ محبت نہ کیتی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے انوان جدو عابدی ذات تک ہی سنایا گیا اور محدود کر دیتا گیا تو نتیجہ نکلیا کہ امت محبت رسول دے نال سرشار ہون دے باوجود دن با دن زلت زوان انہتات معاشرتی ارتداد فسک و فجور اور بدعملی دی طرف جا رہی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ لوال حانہ پانہ تو ہے لیکن عابدِ ارشاداتِ آلیہ فرموداتِ مبارکہ احدیثِ مبارکہ عابدہ بیان عابدہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلے ہوئے الفاظ اور عابدی بات پاک نال کما حق کو ہو نہ انوان اے بیان کیتا گیا نہ سمجھایا گیا نہ انو جناسی اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا انوان بنایا گیا نتیجہ اج بدعملی دی شکل دے اندر ساتھ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتنا محبت پرشادی اپنی مردی دی گمی اپنی مردی دی سیاست اپنی مردی دی معیشت اپنی مردی دی معاشرت اپنی مردی دی رہن سین اپنی مردی دا رسم و رواج اپنی مردی دا اٹھن بیٹھن چلت پھرت مجلس دوستی صحبت مسابحت ہر چیز اپنی مردی دی ہی رسول کریم دینا و رواج اپنی مردی دا لیکن کول و فیل سیرت و کردار دکان داری ذمہ داری ہر چیز دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی حدیث دی سنت دی مخانفت میرے محترم پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتنا محبت اس حد تک ہی محبت رسول دا دعویٰ پورا ہو جندا تو مشرقین مکہ قدی گستاک نہ ٹھہرائے جاندے سب نالو پہلے کائنات اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں صادق اور امین کہنے والے کون نے بلو چواری بول دیں سی تو میری وری کی ہو گیا تو انہوں ناوہ سب نالو پہلے صادق اور امین کہنے والے کون نے بلو مشرقین مکہ میرے ناکس علم دے مطابق لگت اور ڈشلی دے اندر انسانی رتبے دے لہاد نال صادق اور امین نالو اوچے لفظ کوئی نہیں پر کہنے والے کون نے مشرقین مکہ اپنے اختلافات نزاعات تنازعات دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ حتمی تے آخری ماندے سان کون مشرقین مکہ اور ایک اندہ سان کے اتنا حیاء کسے کمواری لڑکی دے اندر نہیں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہے میرے پیارے بھائیو اے بھی گوائیاں دے اندیسی کہ اے ہو جا خوبصورت نہ کسے مانے پہلے جنم دیتا اور نہ کوئی بات دے اندر جنم دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نات پوری کائنات اندر سب نالو پہلے پڑھنے والے کون نے مشرقین مکہ ابو طالب دا قصیدہ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے یستستل غماموں بے وجہ ہی سمارل یتام اسمہ تلل اراملی محبت برا مفہوم اے ہے کہ اے محبوب پیغمبر تیرے چہرن والا نے اور رونگ تیرانائی عطا فرمائیے اسمان وال کردئیے شرمندہ ہو کے بدل بھی برسنا شروع ہو جانے قائلات اندر سب نو زیادہ وال خانہ پن رکھنے والے صادق امیر کہنے والے حیادیاں گوائیاں دینے والے اپنے فیصلیاں چے حتمی تے آخری فیصل تسلیم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قائلات چے حسین مننے والے عابدے کسیدے تے ترانے تے ناتا پڑنے والے پوری کائنات اندر سب نا پہلے مشہقین مکہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینال انہ دی محبت تے وال خانہ پن کوئی ایک دن دا نہیں سی ایک مہینے دا بھی نہیں سی ایک سال دا بھی نہیں سی چالی سال تک عابدی ذات گرامی دینال انہ دے وال خانہ تعلق اور تعلق دے اندر پھر تعمق سی لیکن چالیاں سالنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ایک دن اتے ہوئی آپ نے اپنی بات اپنا پیغام اور کلمے دی دعوت پیش کی تھی جو عابدی ذات لن محبت کرنے والے سی انہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دا انکار کی تا خان کے کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہبیم وطب سنے تبر جہنم دیا انہاں نو بشارتہ دیتی ہیں گستاخ بے ایمان ٹھہرے اس واسطے کہ محبت رسول دا دعویٰ پورا نہیں ہدا جب تک عابدی ذات گرامی دے نال نال عابدی بات پاک نال محبت نہ کیتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کتائی اس عنوان نو سمجھن دے اندر اے ہوئی کہ محبت رسول دا دعویٰ تو سارے ہی کر دینے جتنے اسلامی فرقین مسلمان سارے اندہ دعویٰ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محبت ہے لیکن ہر ایک نے محبت دا انداز اپنا اختیار کیتا جو میں ذہن چایا اومے کیتی جو میں من چایا اومے کیتی جو میں خیالات اندر اصمایا اومے کیتی جو میں تفکرات دے اندر بیٹھیا اومے کیتی جو میں کسے امام نے دسیا اومے کیتی جو دے علماء نے جو میں سمجھایا انہیں اومے کیتی محبت دا دعویٰ تو سارے انہیں کیتا لیکن محبت دے اصول ذابط زاویے طریقے طور انہیں اپنی مرجد اختیار کیتے نتیجہ یہ نکلیا کہ ایک رسول دا کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ علیہ وسلم نے محبت دے دعویٰ کرنے والے آج فرقہ وریعت دی لانت دے اندر بری طرح ملوث ہو گئے کٹ پھٹ گئے فرقہ وریعت دے اندر چلے گئے ایک رسول ایک امام ایک نبی ایک کتاب ایک قبلہ مننے والے جدو انہیں محبت دے انداز اپنے اپنے اختیار کیتے تو محبت رسول دا دعویٰ کرنے دے باوجود امت آج کٹی پھٹی نظر آ رہی ہے میرے محترم پیارے بھائیو لہذا اے دونوں ہی چیزاتے سانو توجہ دینی چاہیے دیئے قوم دی ذہن سازی کرنی چاہیے دیئے کہ محبت ذات نال بھی فردے محبت بات نال بھی فردے کرنی وہیں جویں صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی کرنی کے وہیں جویں صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی اے محبت یہ نا کسے نو پتا لگا چکوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگ گئے نے اور ٹیوٹا پر پر کے چکوال جا رہے نے محبت وچی جا رہے نے نا پر ذابطہ اپنا ہے طریقہ اپنا ہے عقیدہ اپنا ہے میرے پیارے بھائیوں اصول اپنے اپنے بڑھائیں جو میں کسے نو سمجھایا دسیا گیا او میں محبت کر دے میرے پیارے بھائیوں ربی الاول دے مہینے چلوگ چندے چک کے سارا مہینہ اے محبت دی نیت نالی پھر دے لے نا پھرو اپنے پیارا نال ہر کوئی پھر دے لیکن اسی نصیت ضرور کران گے اے محبت دا اے طریقہ صحابہ اکرام دا نہیں سی اس واسطے محبت کرنا بھی فرد لیکن کرنی ہوئے جو میں صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی اے ہے مسئلہ کے علیہ حدیث اے ہے طابتِ علیہ حدیث اے ہے منہدِ علیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتنا المحبت کرنا بھی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باتنا المحبت کرنا بھی فرد پر کرنی کے میں جویں صحابہ نے کر کے دکھائی صحابہ اکرام نے آبدی ذاتنہ محبت کر کے بھی دکھایا اور آبدی بادنہ محبت کر کے بھی دکھایا بس ایسے ہی تمہیدی انوان دے تحت میں چند ایک دلائل پیش کر کے اجازت چاہویں گا ودنے ماشاءاللہ تشریف فرمانے میں بہتی دیر جسارت نہیں کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتنہ سے ابانے والہ ناپن رکھیا صحیح بخاری بھی روایت ہے سیدنا وہ جو ہے فَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ انہوئے رشاد فرمان دے فَأَخَدْتُ بَيَدْهِ فَوَزَاتُ حَالَا وَجِهِ فَأَخَدْتُ بَيَدْهِ فَوَزَاتُ حَالَا وَجِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک نو پکڑیا فَأَخَدْتُ بَيَدْهِ فَوَزَاتُ حَالَا وَجِهِ فَأَخَدْتُ بَيَدْهِ فَأَخَدْتُ بَيَدْهِ فَوَزَاتُ حَالَا وَجِهِ فَأَخَدْتُ بَيَدْهِ سیدنا وہ جو ہے فَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ انہوئے ارشاد فرمان دے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک نو میں پکڑیا اور اپنے رخ سارا دے رکھیا اللہ زمجرال دی قسمیں برف نہ لو زیادہ تھنڈے زن اور کائنادیاں خوش بھوا نہ لو زیادہ موتر زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نال صحابہ نوال احوان ہانا پن کر کے دکھایا ہے ایک اس حبی کے نکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشقل العین آمینہ دلال جنابے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھا پاک دے اندر اکھا مبارک دے اندر سرخ رنگ دے دورے زان جڑے بڑے سونے لگ دے زان بڑے پیارے لگ دے زان آمینہ دلال جنابے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھا دے حیات نار مامورنے لیکن سرخ رنگ دے دورے بڑے ہی پھاپ دیتے بڑے ہی ساج دے زن اکھیاں سرختے کالیاں لکھ لکھایاں والیاں جس طرف دوں میں اولاریاں چلیاں کلے جے آریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نار سے ابا نے محبت کر کے دکھائی ایک اس حبی کے نکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دہن پاک وارے سن ایک اسے ابھی کہنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ پاک ساری کائنات نالوں گو راتے چٹائیں ایک اسے ابھی کہنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی تے جدو پسینہ آ جاندہ سی اور پسینے دے کتران آگ دی پیشانی تے اند گردش کردے سن جو میں چودھویں رات دا چاند پیا گردش کردائے جنابی علیہ مرتضاء رسی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے لم یکنن نبی بیتویل ولا بالکسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قادم مبارک نا زیادہ لمبازی اور نا زیادہ چھوٹے قادم زن آپ درمیانے قادم آنے زن لیکن قادم اللہ پاک نے اجاز اجاز تے خاصہ تے موجد آتا فرمایا سی ہے درمیانے قادم آنے زن لیکن اوچھے کا دوالیاں دے درمیان کی دو کھڑے ہوں دے جانے انہاں نالو زیادہ اوچھے نظر آن دے جانے انہاں نالو زیادہ بلاند نظر آن دے جانے انہاں نالو زیادہ نرالے نظر آن دے جانے آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کا دوالے جانے لیکن بلاند کا دوالیاں دے درمیان کی دو بیتے ہوں دے انہاں نالو بلاند نظر آن دے جانے اللہ اکبر کبیرہ پھر میں محبتی ترجمانی نال نال کردہ جو میں قصور شہردہ ویسے ہوئی یہ شوق اندہ ہے کہ ہر عید تے حدیشدہ ترجمہ شہرہ دی ہوئے کیوں نہیں شیخ صاحب کو جیسے ماشاءاللہ سارے سبق یاد کیتے ہیں اللہ انہوں نے علم عمر چبر کر فرمائے اور انہوں نے سایہ ساڑھی جماعت تا دیر رکھے آمین کہہ دیو اور دل کردہ سفت کر اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی ایدہ نبی سوڑا سوڑا تے کمال جے جس دینا دنیا دے ویج میں سال جے روشنی جے چن پوے لکھا ہو لکھا ایک پاس نبی پاک جے کھلو لکھا روشنی چن نا دی ہووے کٹھی ہو لنو پہنچنی یوں ساک دی نبی جے سوڑنو درمیانا قاد ہے سی نبی پاک دا مجلسج اونچہ دوروں سی سے آپ دا اور سوڑی سی پیچان نبی سردار دی دوروں کے آسی ٹھٹھا مار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال سے آپ اکرام نے والخانہ پر کر کے دکھایا ہے سیدنا انصر رضی اللہ تعالیٰ نے انشاد فرمان دے ما شمم تو عمبرن ولا مسکن ولا شیئر عطیب و مری ہے رسول اللہ جنابِ انصر رضی اللہ عنو انشاد فرمان دے قائلات دی امبر کسطوری تے خشبو آر میں ویکیا آمینہ دھلا جنابِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پسیدنا پاک نہ رو دے آدھا کوئی امبر خشبو آرہ نہیں زی کوئی اتر تے خشبو خشبو آری نہیں زی حضرتِ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپیر دے وقت آرام فرمارے نے استراحل فرمارے نے قیلولہ فرمارے نے قیلولہ کرنا دوپیر دے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتیں ایک رہا کرو تھوڑا دیا سستا لینا لاکسدہ کر لینا آخنا لینا تھوڑا دیا آرام کر لینا ویسے بھی جوڑا بندہ تحجد دے پیم اٹھے ہوئے نا تے اس وقت او دا جسم تقاضہ کر دے تھوڑا دیا آرام کر لے اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شدول دے اندر جب تک کسی آوا گے نا انہچر ساکھا ایمان بھی صحیح رہ گا تے جسم جان بھی صحیح رہ گی جدو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شدول تو نکلان گے بیماری بیماریانے میرے محترم پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تو فوراً بات جلدی سو جاندے سل پھر پچھلی رات اٹھ دے پھر دنیں تھوڑا جب دپیر نو آرام کر دے تاکہ دور دی نماز دے اندر انسان دے بدن جب تھوڑی جی طاقت اور چشتی آجائے لو کہنو اللہ کہنے دے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنتے اسی سوندے تحجد دے تیمہ اٹھ دے اٹھ دے کہنو لے دے تیمہ تاہیت بیماریانے رات دی نیندر جڑی ہے نا یہ سیت واسطے ضروری ہے ساڑا ہے تھوڑا ہے ایس ٹینڈ بھی بدننا چاہیے دے جلسہ ہوئی کامیابندہ جتے فجر دی ادان پڑی جائے یہ ٹھیک نہیں تو تھوڑا دیا میرے پیارے بھائی جو رسول اللہ دے شیڈول اختیار کریے انشاءاللہ ایمان دیوی صحتیت جان دیوی صحتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لولہ فرمارے نے آمنا دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پسینا آگیا آپ جنہوں سے بشر نال تعلق رکھ دینے وہ دی دلیل ہے کہ آپ نو پسینا آگیا میرے محترم پیارے بھائیو جنہوں پسینا آجے بشریت نال تعلق رکھ دائے نو نور نو قدی پسینا نہیں آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پسینا آگیا سیجدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے دے اندر جلدی جلدی گئی ہیں ایک شیشی ٹائپ دی چیز لے کے آئی ہیں اپنی شہادت دی انگلی دے لال آگ دی پشانی پاگ تو پسینا دے کترات وہ شیشی دے اندر باندھ کر رہی آنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھول جان دیئے آمنا دے لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نید پاک بھی امتیاں نالو آلہ ہے نبی تے امتی دی نید اندر فرق ہوں دے امتی جنہوں سو جان دے ایدہ دیل بھی سو جان دے امتی جنہوں سو جان دے ایدہ اکھا بھی سو جان دے امتی جنہوں سو جان دے لا شعور دے اندر چلا جان دے امتی جنہوں سو جان دے ایدہ حواس غافل ہو جان دے امتی جنہوں سو جان دے انہوں ارد گرد دا ادراک نہیں لیندہ پتہ نہیں لیندہ انہوں اپنے نہ کی ہویا دا علم نہیں لیندہ آبنا دیلان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں سو جنہوں عابدیاں اکھا یہ سوندیاں سن پر دیل بیدار ریندازی نبی تے امتی دے اندر فرق ہویا کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر عابدی اکھا مبارک کھول گئی ہیں آپ بیدار ہو گئے آپ فرما دینے ام سلیم ایک ہی کر رہی ہیں کہہ لگی سونے ابھی پیغمبر تو اڈا پسینہ شیشی دے اندر بند کر رہی ہیں جیسے نیا لباس پہننا ہوئے یا تقریب دے اندر جانا ہوئے کسے مجلس دے اندر جانا ہوئے اید چند کتریں نکال کے جو دو لباس نے لگا لئے لباس خوشبوان اور میک جاندائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دلال سہابا اکرام نے محبت کر کے دکھائیے میرے محترم پیارے بھئیو سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرما دینے ایک رات میں اشادی نماز تو بعد مسجد نبی دے اندر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہن محجد اندر لیٹے ہوئے اور آپ نے سرخ رنگ دا اللہ زیبے تن فرمایا ہے رنگ ساری کائنات چو گورا چٹا سرخ رنگ دی چاہ درتے اللہ جو آپ نے زیبے تن کی دے جو حسن دا مندر سی جو رانائی دا مندر سی ساڑھے الفاظ میں چو بیانی نہیں ہو سگدہ فرما دے نے اتفاق دی گا لے وے او در رات بھی چودھویں دیئے مطلع اسمان دا ساوے میرے دل دے اندر خیال آیا عجوے کھاتے زی اسمان تے کمرے منیر دیادا سونے یا زمین تے بدرے منیر دیادا سونے میں ایک دو بار ندرندت بادلہ کی تا میرے ایمان نے منو اجازت نہیں دی تھی میرے زمین نے منو پکڑ گیا کھیا اے جابر کی بیا کرنا ہے کیدہ مقابلہ کیدنا بیا کرنا ہے کیدہ مقابلہ کیدنا بیا کرنا ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے اور اہل دل ایدہ ترجمت ایک ہے اے نال فادوی جوی کر دے کیوں چاند میں کھوئے ہو ارجے ہو سیتاروں میں اممہ جی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی نے پوچھے آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سیرت خلق کیے فرمایا قرآن نہیں پڑھے آر کانا خلقہ القرآن سارا عابدہ سیرت کردار رب دے قرآن ویچے جوی رسول اللہ کر دے نے اوے قرآن ویچے جوی رسول اللہ فرما دے نے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چاند میں کھوئے ہو ارجے ہو سیتاروں میں محبوب کو میرے محبوب کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سگرہ کے مکی بولے تجھ سا نہ کوئی تجھ سا نہ کوئی دیکھا تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو ارجے ہو سیتاروں میں محبوب کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں امت کی بخشش کا اللہ نے کیا وعدہ محبوب کو جب دیکھا محبوب کو جب دیکھا ارجے ہو سیتاروں میں ارجے ہو سیتاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو ارجے ہو سیتاروں میں آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیداد پاک نہ محبت کرنا بھی ورد جوے سے آپ اکرام نے کر کے بخائیے اللہ اکبر وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے وہ بلوچے اللہ وضیف آجل فرمائے وہ پہلے سبان اللہ مانگ دیا تھے بعد بچے سنان دیا میں پہلے سنا رہے ہیں تھے تو آٹھ گوڑ پھر بھی سبان اللہ نہیں نکل دی پھر کیوں ہوئی وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء امام الانبیاء ٹھہرے وہ حسینوں میں اسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے آمنہ دلال جنابِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامین المحبت کرنا بھی فردے جمع سے عبا اکرام نے کی تھی اور آب دی باد پاگنال محبت کرنا بھی فردے آؤ محبتِ رسول دا دوسرا پہلو پیان کرا جلدی جلدی اور تھوڑے جوکتے اندر تاکہ غلط زیادہ نبی نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باد پاگنال محبت کرنا بھی فردے جوہرے سے عبا اکرام نے کر کے دکھائیے آمنہ دلال جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ جدو آب بات ارشاد فرمان دے جانے سیعبا اس طرح ساکت ہو جان دے جانے اس طرح ساکن ہو جان دے جان اس طرح جم کے بیٹھ جان دے جان جوہر سراتے پرندے بیٹھیں تھوڑی دی حرکت دینار اٹھ جان گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی حکم ارشاد فرمان دے جان سارے تمہیز تے بجا آبری واسدے دوڑ پہن دے جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو لو آبے دہن پھینک دے جان سیعبا اپنیاں چھاتیاں گے کر لیں دے سارے چوڑیاں پھیلا لیں دے سارے ہاتھیں لیاں تے انجلہ کے چیریاں تے مار لیں دے سارے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اتھر دے نار جو پانی دے کترات لگ جان دے سیعبا انہوں زمین تے نہیں سیار دے سیعبا اکرام نے انہ چیزہ نار والا ہنہ پن کیتے جنہ چیزہ دی نصبیت آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے وجود اتھر دینا رہو گئیے آؤ انا الفاظ لو کے ویدایاں کر سکتے جنہیں الفاظ دی نصبت آب دے ہونٹا دینا رہو گئیے کعبا دے رب دے قسمیں وہ ساری کائنات وچو الفاظ قیمتی نے جنا لفظان نبی پاک دے ہونٹا دے بوسے لہنے وہ الفاظ دی قیمت کائنات وچ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا بات پاک دی اہمیت بات پاک نہ محبت کرنا کیوں فرد حال کے کائنات فرمان دے لے مَا کَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِمْ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتْ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْدَ اللَّهُ عَمْمُ بِيْنَا مَالکِ کائنات فرمان دے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آپ دائر شاد پاک آ جانے دے بات کسے مومن مرد تھے کسے مومنہ عورت لو اجائز نہیں کہ اپنا فیصلہ سادر کرے اپنا اختیار باقی رکھے اپنی رائدہ اظہار کرے اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہ محبت کرنا کیوں فرد حال کے کائنات فرمان دے لے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُقَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَدْئِتِ حَرَجَمْ مِمَّا قَدْئِتِ وَا يَسَلِّمُونَ حَرَجَمْ مِمَّا قَدْئِتِ حَرَجَمْ مِمَّا قَدْئِتِ گُتْل محسوس کرے اللہ فرما دینے مِن مُحَمَّدِتِ رَبْحُونَ دِي قَسَمِ میں ایدھے نام امار جو سارے نیکیاں برباد کر کے ایدھا نام امان دارہ جو خارج کر دیا گا اللہ اکبر عقیدتن انکارنا بھی کرے عمل الانکارنا بھی کرے زبان دینال انکارنا بھی کرے صرف آپ کے فرمانوں سنھ کے گُتْن تے حرق محسوس کرے اللہ پاک و دو نام امان دارہ دی لسٹ جو نکال دینے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باطن اور محبت کرنا کیوں فردے حال کے کائنات فرمان دینے مَنِي و شاکِ کی رسول مِم بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَاءَ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاعَتْ مَسِیرَ خالقِ کائنات فرمان دینے رسول اللہ کے دی باطن اور محبت کرنا کیوں فردے خالقِ کائنات فرمان دینے وَيُتِ الرَّسُولَ فَقَدَاتَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے در حقیقت اللہ رب العالمین دی باطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے محبت کرنا کیوں فردے خالقِ کائنات فرمان دینے یا ایوہ اللہ دین آمنوں آتی اللہ ہم آتی الرسول وَلَا تُبْتِلُو عَمَانَكُم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے گان مان لو ورنہ تو اٹے عمال ضائع ہو جانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے باطنا محبت کرنا کیوں فردے خالقِ کائنات فرمان دینے یا ایوہ اللہ دین آمنوں لَا تُقَدْدِمُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ خالقِ کائنات فرمان دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے گالتے کوئی گال نہ کرے آجے آب دینے شادتے کوئی اپنا ارشاد نہ کرے آجے آمنہ دیلال اللہ علیہ وسلم دینے بات سوکے کوئی اگے نکلم دینے کوشش نہ کرے آجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے بات نہ محبت کرنا کیوں فردے خالقِ کائنات فرمان دینے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ خالقِ کائنات فرمان دینے مِنْ تِحْبِا دینے تو انہوں اپنا محبوب بنا لانگا تو انہوں اپنا قریبی بنا لانگا دوسرا تو ہٹے گنام آف کر دیا گا اور جے کرنے بیدار مدینے والدہ بن جاتا بیدار مدینے بن جاتا بیدار مدینے والدہ تیرے حج نمازہ رو دے بندیاں کس کارے جے نئی دل وچ پیار مدینے والدہ بن جاتا بیدار مدینے والدہ امیر گریب تیگورا کالا جو بھی ہے میرا حسن دانے ہر کلمہ پڑھنے والدہ ہر کوئی حبدار مدینے ہر کوئی حبدار مدینے والدہ بان جاتا بیدار مدینے والدہ شرک گرب شمال جنوب دے گھ سارا ہر کوئی حرب سے پر چار مدینے والدہ بان جاتا بیدار مدینے والدہ اونا دا پھر دن نہیں لگتا کترے ابھی تک کے آجنا اوے تک کے آجنا گربار مدینے والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پاکنا محبر کرنا بھی فردے جوے سعب اکرام نے کر کے بخائیے اللہ اکبر سلم ترمدی کتاب الحاجد اندر موجود ہے سیجد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حجت متو دا حرام بننا شروع گی تے کچھ بندے آکے کہن لگے عبداللہ بن عمر تو آٹے اببادی امیر المومنیر سیجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حجت متو تے پبندیر گا دی تیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی نیت بڑی اچھی ہے کہ لوگ عمرے واسطے علاق جان حاج واسطے علاق جان بیعت اللہ چھ آنا جانا عام دو رفت لگی رہے اور بیعت اللہ آباد رہے اتھے لوگاں دا آنا جانا لگیا رہے نیت بڑی اچھی ہے ایک ہی سفر وچ عمرہ تے حاج کٹھا کرنا کٹھا حرام بن کے جانا عمرہ کر کے حرام کھول دینا حاج دے دینا چھ حاج دیا تریخہ جو پھر اپنی رحیش تو ہی حرام بن کے حاج کر لینا انہوں حجت متو کیا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت متو کیتا ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ دی نیت بڑی اچھی ہے آ کے بندے کان لگیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو آٹے عبادی امیر المومنین عمر بن خطاب حجت متو تے پبندی لگا چکے رہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان دے پہلے ایک گالت تے کر لو پہلے مسلک تے سمجھ لو عقیدہ تے اپنا بنا وقت جنا سمجھ لو پہلے حصول تے ایک تے کر لو ایک ضابطہ کام کر لیے عمر ابی یتباو ام عمر رسول اللہ اپنے عبادی دی مخالفت نہیں کیتی نہ لے کے مسلک دی اصلاح فرمائی عقیدہ منحل سمجھایا کہ شریعت کے نوں کے اندے نے دین کے نوں کے اندے نے ایتھک میری گل یاد رکھے آجے لوگ کرے ایسی ارویتہ دے سہارے لینے اپنے تفردات نوں اپنے خیالات نوں اپنے فقہی موشگافیہ نوں اپنے جہد قرار دین واسطے سہارے ڈوٹ دینے اور کہندے میں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دیں منندنے جیدی بھی پیار بھی کرو گے را پا جاؤ گے عبداللہ بن عمر نے یہ مسئلہ سمجھایا صحابہ اکرام دی جماعت حجتے شخصیت صرف محمد دی حجتے صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت لینیت نبی دی حجتے امتیاں دی شخصیت حجت نہیں امتیاں دی صحابہ دی جماعت حجتے فرمایا میری امت قدی گمرائی دے کٹھی نہیں ہو سکلی صحابہ اکرام دے اندر کوئی فہم دے اختلافات بھی ایسی اگر انہا دی اثر ویعتنوں صحیح مانکے اے ہی سہارہ دیتا جائے پھر عبداللہ بن عمر تے کی فتوہ نہ ہوگے رضی اللہ انہوں نے اس حدیث دانی جی پہتا بھی ستارے ہیں دی منہ دنے جیدی بھی مان لیے دہت پا جاؤ گے آج بیٹا اپنے باپ دی گانہ نہیں مان لیا حالانکہ عمر بن خطاب نہ لو وڈہ سمان نبو وڈہ ستارہ کوئی نہیں فکرہ یاد رکھے آجے شخصیت رسول دی حجتے صحابہ دی شخصیت نہیں جماعت حجتے ٹھیک ہے گانے انشاءاللہ مسلک دی اصلاح کریے نا عقیدہ دی اصلاح کریے جناب مسلک سمجھایا عقیدہ سمجھایا اصول کے ذابطہ بیان فرمایا فرمادہ نے عمرو ابی یتبعو عمرو رسول اللہ پہلے منوی اعتدسو کہ دین دے اندر شریعت دے اندر بات آمنہ دلال الاسلام دی مننی جائے گی یا عمر بن خطاب دی مننی جائے گی شریعت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اتباع رسول اللہ دی کیتی جائے گی یا عمر بن خطاب دی کیتی جائے گی آمنہ دے لال دی بات نہ محبت کرنا بھی فرض ہے اپنے باپ دی بات نہ نہ زیادہ باپ دی بات ایک پاسی ہووے کہ باپ بھی ممولی ہستی نہیں صدیق دے باپ ساری امت بھی چو افضل ترین عمر بن خطابے ہیں رضی اللہ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دینا اور محبت اپنے باپ دی بات نہ رضی آدھا کرنی ہے اے تیری دیدہ دلے رئی ہے جڑا کہندر چوک کے لہدہ بخاری حسین ایمان دے اے تیری جرت جسارت مولوی صاحب جڑا کہندر چوک کے لہدہ مسلم حسین ایمان دے اے دندر رفل جدہ میں اے دندر سینے دے اٹھ بلنے اے دندر فاتحہ خلف الامام اے دندر اللہ اکبر قرآن و حدیثی حجتے حسین ایمان دے لہدہ اے تول لکھ لے اپنے کولو اس کی زمدیاں چاہنا نہ موش گافیاں اے تیری جرت پر ساٹا کیدہ کیے جڑے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کیری صحوے جڑے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کیری صحوے جڑے کول مسلم دخاری ہے او دی قولت دولت ساری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پاک نر محبت کرنا بھی فرد دیکھ کے ہوئے جمیں صحاب اکرام نے کر کے رکھائیے صحابہ نے رسول اللہ دی بات نر محبت اپنے باپ دی بات نر زیادہ کر کے رکھائیے تے تو کے نجناب اے داتی جاندہ ارشاد ہے اے داتا جاندہ ارشاد ہے امام صاحب جا کہو لے اے مفتی دی بات ہے اے جلانی دی بات ہے میرے مہترم پیارے بھائیو ساتھ دیتے جو مرضی فتوہ لگاؤ پر فقیرات وانیادی دعوت ہے تنہائی تخلوت میں جبیہ دکے میرا ٹھنڈے دی جلال گوھر کریا جے اسی کہنے جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آجے او تھے کسے دی بات دلیل نہیں کسے دی بات حجت نہیں اے مسئلہ کہلے حدیث ہے آہ محبت رسول تھے اس قدر کسے دی تربیت ہو جائے اللہ دے قسم کائنات اندر اہل حدیث ہو جاند ہے کنی محبت کرنی ہے باپ نالوی زیادہ مسئلہ دے احمد ابن ماجد حدیث موجود ہے گار سن لے آج میں آخری گلنہ کر رہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنے بیٹے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلال جڑا سیابی ہے اے بیٹا انادہ تابی ہے فرمادے نے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے بلال نوں کہنے لگے بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تمنعو اما اللہ المسادد اللہ دیاں بندیاں نوں خواتین نوں مستورات نوں عورتہ نوں محجدہ میں جان کرو کیا نہ کرو مسئلہ کیے کہ عورتہ بھی کرلو مسروفیات اور مسجولیات پیش نظر شریعت نے ناعت رخصہ دیتی ہے جماعت نے نماز پڑھنا فرد نہیں انہوں کاردین دری نماز پڑھنگیاں جماعت دا عدر و سوا مل جائے گا اگر کوئی فرسل فراغت دے پیش نظر یا دینی جذبے دے پیش نظر اگر کوئی محجد دے در آنا چاندی ہے پھر والی نوں آکھیا پھر ولی نوں آکھیا پھر شوہر نوں آکھیا پھر بائے پائی نوں آکھیا پھر باپ نوں آکھیا پھر بیٹے نوں آکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سنایا تے بیٹا کیوں کہ اندہ انہا لنم نا اوہن اے اببا جی اسی تے ضرور منہ کرنگے اپنیاں عورتانوں حالات اجازت نہیں دیندے انہ دا بار نکلنا ٹھیک نہیں اسی تے نوں بار نکلندی اجازت نہیں دیں آنگے مسجد میں جی جان دیں اجازت نہیں دیں آنگے حدیث پاک دین فادنے فغض بغض بن شدید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گسے دے اندر آگئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے مقابلے چنی ظہار خیالی کیوں کیتا رائے زنی کیوں کیتی اور میرے پیارے بھائیو حدیث دے مقابلے چھ ایک رائے دے نال جناب عبداللہ بن عمر نے کی رب دے عمل دیتا فغض بغض بن شدید فما کلمہ حتی مات عبداللہ ان گلت نراز ہوئے ساری زندگی اپنے بیٹے بلال انہیں بلایا کہ نبی دی گلت سامنے گل کیوں کیتی ہے صلی اللہ یہ تے پورے گا پورا مذہبی حدیث دے مقابلے جی تیار ہوئے یہ دی فکر ہی کوئی نہیں میرے محترم پیارے بھائیو میں گزارشیں کر رہے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نال والہ نا پن رکھنے تے بیٹے دی بات نالو زیادہ باپ بھی بات نالو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نال محبت تے والہ نا پن کرنے اور آخری گل سولو اس کو بغیر میں سمجھنا کہ گفتگوہ دوری رہ دے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترات دا ورکہ پہ پڑھ رہے ہیں اصلی ترات حاجت محرف ہے نا بدل چکی ہے اصلی ترات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نال ابو بکر صدیق بھی تشریف فرمانے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ترات بھی تلاوت فرمانے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھے آہا مزاد شنا سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہا مبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہا بھیکھیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دارانگ متغیر ہو گئے ہیں آپ فرما دیں اے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پاک رونے ویگدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وے گیا آپ دے چہرے دارانگ پہا بدل دے آپ فوری طورتیں فرما دیں رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین واب محمد الرسول میں اللہ نو رب مانکے را دیا رسول نو محمد نو رسول مانکے را دیا دین نو اسلام مانکے را دیا میں تیرا اسلام نو دین مانکے را دیا ایک کلمے کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اکبر را دی گیتا آپ کے چہرے دا رنگ نرازی اللہ اکبر اے بدلدہ ہویا پھر اپنی حالت اندر آ گیا آپ فرما دینے ہیں عمر تو تے ترات دے ورکے لی تلاوت کرنا ہے میں نو کابہ دے رب بھی قسمیں اگر جس نبی تے ترات ادری ہے اور موسیٰ پیغمب بھی دنیا دے اندر دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے اگر تسی میرے حمدیاں جناب اکلیم اللہ دی بات تے عمر کرو گے او نادیاں کتابانوں پڑھو گے او نادیاں کتابات تے عمر کرو گے لَدَلَلْتُمْ عَلْصَوَائِ السَّبِيلِ میں نو اللہ دی قسمیں تُسی شدے رستے تو گمراہ ہو جاؤ گے تُسا آپ پہ فیصلہ کر لینا ہے مجلس خاصا امام دی جتنی میں پالئی نبیانے کی رہ گئی گال امام آمدی آمان نے حدیث پیغمبر دی کہ نو عظمت ملے سلام آمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت کرنا بھی فرض ہے آمنا دلال علیہ السلام دی بات نہ محبت کرنا بھی فرض ہے پر طریقہ کی یہ جویں صحابہ اکرام نے کیتا فعاصر جوانا ان الحمدللہ